دیا تاکہ اس کو دیکھ کر وہ بھی نیچے آجائے لیکن وہ اب تک نیچے نہیں آیا تو اب اس کے بھی ٹینشن لگ گئی ہے کہ بھئی یہ اندر کیسے جائے گا کیونکہ رات ہو گئی ہے یا تو اب یہ کام ہو سکتا ہے اس کو پکڑنا پڑے گا دوستو میں اس کو پکڑنے میں کامیاب تو ہو گیا ہوں اور مجھے جلدی سے اس کو اندر ڈالتے ہیں السلام یکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہاں رات کو آپ کو دکھایا ہے کہ ہمارے جو کبوتر ہیں وہ باہر رہ گئے تھے تو ہم نے ایک کو تو پکڑ لیا تھا اور ہمارے جو دوسرا کبوتر ہے وہ بھی باپس یاد چکے ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا ہے اس کو دوبارہ بند بھی کر دی ہے تو ابھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ وہ کبوتر کہاں پہ رہا ہے وہ کہاں بنتی ہے وہ اس کو ابھی چلتے ہیں تو دوستو ابھی ہم اپنی چھت پہ آئے ہیں تو ہمارا جو کبوتر رات کو غیب ہو گیا تھا ایک تو ہم نے پکڑ لیا تھا اور دوسرا کبوتر بھی آ چکا ہے اور وہ یہاں نیچے ہے یہ کبوتر تقریبا دوپہر کے بارہ یا ایک بجی تک آیا ہے وہ اس کو اندر ڈال دیا تھا یہ رات پوری بہار ہی رہے اور صبح بھی نہیں آیا یہ ہمیں لگتے ہیں آئے گئے نہیں لیکن یہ آگیا ہے یہ اچھی بات ہے اب پتہ نہیں اس کو آئندہ اڑاؤں گا نہیں بس میں اڑھایا بھی نہیں تھا یہ خود ہی اڑ گئے تو اب ان کو شام کے وقت نہیں اڑھانا ہے میرے پتہ لگے کہ شام کے وقت کبوتر اڑھاتے نہیں ہیں تو اسی کے ساتھ ابھی انہیں بس باہر نکال کریں ان کی پھرا لیتے ہیں اور اب ان کو اڑھانا نہیں ہے ہم نے دوستو ہم نے ان کو شکلوں کو باہر نکال دیا ہے اب یہ ہی پہ چھتے پھروں میں پھریں گے اور اسی کے ساتھ اب یہ چھت پہ رہا کریں گے اس کو میں کبھی بھی نہیں اڑھاؤں گا اب جو اڑھانا ہوگا بھی نبو اڑھائیں گے بس تو آئندہ میں نے کبھی نہیں اڑھانا انہیں کیونکہ یہ بھاگ جاتے ہیں پھر مجھے واپسی لانا نہیں آتا اور اسی کے ساتھ اب یہ پھٹتے رہیں گے اور ہم یہ پہ پہ پودھوں کے ساتھ پانی لگانا ہے وہ لگا لیتے ہیں اور اب یہ روک جاتے ہیں یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں دوستو میں یہاں پہ پانی لگا تھا کہ یہ جو آپ کو گھاس دیکھ رہی ہے یہ پتہ نہیں کون سی گھاس ہے یہ ہمارے یہاں پہ اگئی ہے اور یہ پھیلتی ہی آ رہی ہے یہ اچھے ہی ہے پھیلے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ اپنے یہاں اپنے طرف سے پھیلے اور یہاں پہ پوری کیاری میں پھیل جائے گی تو یہ بھی پیاری لگے گی یہ ہم نے اگائی نہیں ہے یہ خود کا خود اگائی ہے اس کا کوئی سیزن ہوگا تو یہ یہاں پہ اگائی ہے اور یہ پہلے سیز پودھے کے آس پاس ہی تھی ادھر تک بس اور اب یہ پوری یہاں تک پھیل چکی ہے اب انشاءاللہ یہ بڑھتی رہے گی اور ابھی جگہ میں نیسٹنگ چاہیے ہوتی ہے اپنے برڈ کے لیے کسی کو کارٹ کوٹ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی نیسٹنگ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے انہیں بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یا یہ یہیں پر توڑ توڑ کے نا یہاں نیچے گڑی آتی ہے اور برڈز یہاں پہ اٹھا لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اسے لوگ کم ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو لوگ پسند آیا ہوگا اور رات کو بڑی مشکل سے اس سے کبوتری کو پکڑا تھا کیونکہ اگر وہ نکل جاتی تو اسی کے ساتھ بھی لوگ کو ختم کرتے ہیں تو میری بیٹی کو لائک کر دیجئے گا اور میری چینل کو سسپرائب کر دیجئے گا اسی کے ساتھ اللہ حافظ یکی میاں بیٹی موسیقی بیٹی